ہم پاسورڈ نہیں پاپائیں گے پاسورڈ آپ کو ملے گا آپ پرسان ہوئیے آپ کو پاسورڈ اچھا طریقے سے ہم بتائیں گے کس طریقے سے آپ ایمیل کا پاسورڈ پاپ سکتی ہیں تو کئی طریقے ہیں اس کو پانے کے لیے کیا کیسے ٹیف ہیں اس کو پانے کے لیے چلیے آج کے اس دیوڑے میں ہم یہی بتائیں گے کہ اپنے آپ اگر ایمیل کا پاسورڈ بول گئے ہیں کس طریقے سے اس کو کتنے راستے ہیں اس کو کبر کرنے کے لیے کتنے طریقوں سے آپ اس کو جو ہے recover کر پائیں گے جتنے بھی ہوں گے میں کوشش کروں گا سارے طریقوں کو یہاں recover کرنے کے لئے ویڈیو فیلال میں زیادہ بڑا بھی نہیں کروں گا چھوٹے سی ویڈیو میں آپ کو زیادہ طریقے بتالی کی کوشش کروں گا آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے ویڈیو کو شروع سے انتر دیکھنا ہے تب ہی جو ہے سارے چیزیں سمجھ میں آنگی اردہ آپ تھوڑی سی missing کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو کو چھوڑ کے مت جائے گا نہ تو اسکپ کریے گا ویڈیو کو شروع سے انتر دیکھئے میں آپ کو بھروسہ یہ دلاتا ہوں کہ آپ کو میں آپ کے جی میل ایکاؤنٹ کا پاسورٹ جرور پتا کروا دوں گا چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ای میل کا پاسورٹ پتا کرنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جائیے اپنے گوگل میں گوگل میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے دیکھئے میں جو راستہ بتا اور اسے تریقے سے کریے گا اپ ٹھیک ہے create gmail اکاؤنٹ یہاں پر ٹائپ کریے گا اس کے بعد یہاں پر کلک کریے گا create gmail اکاؤنٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ سرچ کریے گا میں نیٹ یہاں پر آن کرتا ہوں اپنا تو میں نے آن کر لیا نیٹ اور create gmail اکاؤنٹ یہاں پر لوڈ ہو کے آ چکا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option ملتا ہے ہے نیچے تھوڑا سا چلے آئیے گا نیچے آئیے گا ٹھیک ہے جہاں میں کہہ رہا ہوں وہیں پہ جائیے آپ یہاں پہ create gmail اکاؤنٹ یہ ہے آپ دیکھ لیجئے جیسے تریقے سے یہاں پہ google کا sign ہے اور یہاں پہ دے رہا ہے create gmail اکاؤنٹ google اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے یعنی کہ تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ ملے گا ساید تیسرے چوتھے نمبر پہ تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد جیسے یہ آئے گا آپ کے سامنے اس ٹائپ آئے گا ٹھیک ہے آپ کو چلے آئے نیچے چلے آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option ملتا ہے کیا ملتا ہے option آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹ نہیں بلانا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہ sign in instrument یعنی کہ اس کے اسطحان پہ instrument ہوتا ہے کہ اسطحان پر ٹھیک ہے تو ہم create کرنے کے اسطحان پہ sign in کریں گے تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم sign in پہ click کرتے ہیں sign in instrument اس کے بعد click کرنے کے بعد آپ کے سامنے absence آئیں گے absence جو آ رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا مالنے کے ہمیں ایک ہمارے پاس ایک email ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں practically ٹھیک ہے کس طریقے سو ہوتا ہے مالنے کے آپ کو جس email کا password بولے وہ آپ کو یہاں پہ email enter کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک email enter کرتا ہوں اپنا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک email کیا کیا ہے enter کر لیا ہے email enter کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر آپ next کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس type سے option آتے ہیں یہاں پہ next کریں گے تو آپ کو password یہاں ڈالنے کے لیے option مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو password تو پتا نہیں ہے تو آپ کتنے طریقوں سے password کو پا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کے بعد نیچے کیا ملتا ہے forgot password کا option ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو چلے جانا ہے کتنے طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھیں تب ہی جو چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور پسند آئے ویڈیو تو لائک کر دیجئے اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کریے گا چلیے اور بیل آئیکن پرس کر لیجئے اور بیل آئیکن پرس کرنے کے بعد notification میں all select کریے گا آپ کو فارگٹ پاسورڈ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس ٹائپ سے آئے گا ٹھیک ہے آپ سن یہاں آپ کئی طریقوں سے پاسورڈ کو recover کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اگر پاسورڈ کا last کوئی انکارہ ہے یاد ٹھیک ہے enter the last password you remember using this google account یہ کہہ رہا ہے کہ اس google کو ایکاؤنٹ use کرتے سمیہ آپ اگر جو پاسورڈ بنایا تھا اس میں اگر آپ کو last password یاد یعنی انتیم کا password ہے اگر ایک یا دو انکھ بھی یاد تو میرا last کا password ہے ہمارا ہے 4 add the rate میں enter کرتا ہوں یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا کرتا ہوں یہ بھی یہ لے گا کس طریقے سے بتا رہا ہے یہ آپ کا جو ہے یہ لے چکا ہے آپ اپنے phone پر scroll کر یہ پہ کہہ رہا ہے یہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ check your phone pull down the notification bar ch99 9 اس کو آدھ moto x play اس کو یہ پہ ایسے آپ کے ھوپو میں notification یہ پہ آ جائے گا ایسے ٹھیک ہے نا جو بھی آپ mobile ہو گئی ایسے آگر اگر آپ login کر رہے ہیں اور دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے پھر try another way ٹھیک ہے یہاں پہ try another way پہ ہی آپ کلک کر دیجئے ٹھیک ہے نا try another way جیسے آپ کلک کریں گے try another way پہ اس کے بعد آپ کے ریجیٹ ہو جائے گا اس کے بعد چلی یہ دو طریقے ہو گئے اب دیکھئے تیسرا طریقے میں آپ بتاتا ہوں بھائے کہتا ہوں میں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ کرنا کیا ہے یہاں پہ میں اپنا email پھر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا email میں نے پھر ڈال دیا ہے اس کے کلک کر دینا یہ ہے یہ دوسرا طریقہ میں بتاتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے جا سکتے یہاں پہ تھوڑا سا چیک اور فون پھر بتاتا رہا ہے یعنی انہی دو طریقوں سے آپ کا مل سکتا ہے ایک تو آپ اپنے فون کے notification بار میں پا سکتے ہیں ایک تو OTP کے تھو آپ password جو ہے recover کر پائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ try another way چلے یہاں پہ کلک کر دیکھتا اگر اگر جو جب آپ جو ہے گوگل ایک آنٹ بناتے ہیں آپ اپنا email ID بناتے ہیں تو وہاں سے آپ recovery کر سکتے ہیں کس طریقے سے اگر آپ اپنا email جو ڈالتے ہیں email ایک recovery میں ڈالا جاتا ہے اگر وہ ڈالے کوئی اور option ہو تو میں آپ دکھاتا ہوں جتنے بھی طریقے میں آپ سب بتاؤ گا یہاں پہ کیا دے رہا ہے enter an email where we can contact you later یہاں پہ دے رہا ہے کہ next کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ last password کا option مل رہا ہے یہاں پہ forget password پہ click کر جیسے آپ یہاں پہ last password تو تھا نہیں وہ password مانگ رہا تھا آپ سے last password یہاں پہ اپسن ہے forget کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ یہ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے تو try another way پہ چلے جائیں گے تو آپ کا mobile number یہاں پہ مانگ گے گا تو mobile number میں چلی آپ کر دیکھا دیتا ہوں ٹھیک number اس mobile number کو یہاں پہ میں enter کرتا ہوں اور enter کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو پھر verification code بھیج کے پھر پہ new password کا option آ جائے گا ڈال لیں کے لئے تو کس طریقے سے کیا جائے گا یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو جتنے بھی طریقے تھے میں اس بار ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ enter کروں گا اس کے بعد کیا کروں گا یہاں پہ نیچے آؤں گا تو یہاں پہ next ہے ٹھیک ہے یہاں کلک کر دینا اتنا کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیو password کا option دے گا ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے اب آپ پہ 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 کھ رہا ہے کہ آپ اپنا password کر سکتے ہیں میں چلیئے اپنا password یہاں پہ کر رہا ہوں اس کے بعد میں پھر آگے آپ کو بتا سکتے لیا نہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو use کر نا ہے strong password strong password کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ capital later use کر اس میں small later use کر اور ank character بھی use کر ٹھیک ہے تو میں چلیئے سارا کچھ یہاں پہ لکھتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ سب چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہے یہ سب میں نے آپ بتا ہی دیا آپ کو strong password کس طریقے سے لکھنا ہے strong password میں ایک screen پہ سو کر رہا ہوں تو اس type سے آپ password لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اپنا password سو نہیں کروں گا کیونکہ اپنا email password ہے اس create کر پھر next پہ کلک کر ہو گا پھر آپ پاس ورڈ اچھے طریقے ساتھ چینج کر بائیں چلیے ٹھیک ہے تو آپ کو اپنے gmail کا password مل گیا ہو گا ملتے آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹپکے ساتھ میں ویڈیو پسند آئے تو